بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اٹس می ارتضا لگاری دوستو بہاولپور منڈی کی ویڈیو کل نہیں لگ سکی کچھ مصرفیت کی ویڈا سے میں نے سوچا آپ دوستوں کو منڈی کے حالات و واقعات بتا دوں دوستو مال ہے شارٹ کسٹمر اب مارکیٹ میں زیادہ ان ہو چکا ہے کٹو مال کا کسٹمر منڈیوں میں کم ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو قربانی کا سیزن ہے لوگ قربانی کا کام کرنا چاہتے ہیں دوسرا جو کٹو کے ریٹ ہیں وہ اتنے فیزیبل نہیں رہے کراچی کے دوستوں کے لیے کہ وہ یہاں سے مال لے کر کراچی جا کر کٹوائیں تو ان کو کوئی خاص بینیفٹ ہو بس نو پرافٹ نو لاس والی بات ہے کسی گاڑی میں فائدہ ہو گیا کسی میں لاس ہو گیا کسی میں برابری ہو گئی قربانی پر لوگ زیادہ کام کر رہے ہیں اور اسی پر فوکس ہے مال شارٹ ہونے کی وجہ سے ریٹس انکریز ہوتے جا رہے ہیں بہاولپورمنڈی میں پرسنٹ تک ٹیکس بھی ہوتا ہے یہ میں دوستوں کو اکثر بتا چکا ہوں آپ بھی ذہن میں رکھئے گا اگر آپ منڈی سے خریداری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے جو منڈی میں ٹھیکے دار بیٹھے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر لیجئے ان سے پوچھ لیں کہ بھائی ہم نے پندرہ جانور لینے ہیں ہمارے ساتھ آپ نے کیا ٹیکس لینا ہے ہمیں بتا دیں وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا ہوگا بجائے اس کے کہ آپ خریداری کرنے کے بعد ان کے پاس جائیں تو پھر ان کی مرضی ہے مال مہنگا ہو رہا ہے اس چیز کو ذہن میں رکھئے اکثر یوٹیوب چینل پر فیس بک پیج پر لوگ کم ریٹ بتا رہے ہیں اصل میں وہ رانگ نمبر ہیں آپ لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر اگر آپ یہ ان کو شو کریں کہ ہم آن لائن خریدنا چاہتے ہیں ریٹ کچھ اور بتایا جاتا ہے اگر آپ موقع پر بھی پہنچ جاتے ہیں تو وہاں آ کر نہیں جی منڈی مہنگی ہو گئی ہے یہ مسئلہ بن گیا ہے وہ مسئلہ بن گیا ہے کیونکہ آپ آ چکے ہوتے ہیں کرایا خرچہ ٹائم لگا چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ مہنگا بھی کھریدتے ہیں ہاں کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے جو آپ کو تول کر مال لے کر دیتے ہیں وہ اس میں پھر پانی کا فیکٹر شامل کر دیتے ہیں یا چارے کا فیکٹر شامل کر دیتے ہیں اور ریٹ کم بتا کر یا کم ریٹ پر ہی خریداری کروا دی جاتی ہے لیکن حقیقت میں جو منڈی کا اثر ریٹ ہے اس سے بھی اوپر خریداری ہو جاتی ہے کیونکہ اگر جانور میں دس پندرہ بیس کلو چارہ پانی ہو تو اس کا آپ نے اچار ڈالنا ہے آپ کو تو گوشت چاہیے تھا میں ایزا تھوڑ سے ریٹ بتا دوں ساہی وال بچھرا دوستو اچھی کوالٹی میں انتالیس چالیس ہزار پے من یہ اس کا ریٹ چل رہا ہے ذہن میں رکھے گا اگر آپ نے تین من کا بچھرا لینا ہے تو تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار پے کا اسی طرح چولستانی اگر آپ نے میڈیم کالٹی میں لینا ہے جس طرح یہ آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر ہے چینے پرینٹ میں دوستو یہ تقریباً ترتالیس چوالیس ہزار پے من سے پچاس ہزار پے من تک اس کا ریٹ ہے یعنی یہ بچھرا تین من اگر وزن میں ہے تو اس کا ریٹ تقریباً ایک چالیس سے ایک پچاس کے ان بٹوین ہے کہیں پر اسی طرح ساہیوال جانور اگر آپ تول کر لیتے ہیں تو چار سو تیس روپے کلو سے چار سو پینسٹھ روپے کلو زندہ تول کر آپ کو ملتا ہے خوبصورتی کے حساب سے جیسے خوبصورتی بڑھتی جائے گی ریٹ چار سو تیس سے اوپر ہوتا جائے گا چالیس ہو جائے گا پچاس ہو جائے گا پچپن ساٹھ پینسٹھ چولستانی جانور اگر تول کر لیتے ہیں تو چار سو پچاس روپے کلو سے پانچ سو روپے کلو تک زندہ اس کا ریٹ ہے یہ میں چولستانی میڈیم کوالٹی کے چینے پرینٹ میں چاہے وہ لال چینہ ہو براؤن چینہ ہو اس کی بات کرنا ہوں اسی طرح اگر آپ کٹو مال لے رہے ہیں تو دوستو اس کا ریٹ تین سو پچاس روپے کلو سے کم نہیں ہے بالکل بھی نہیں ہے جو بندہ آپ کو اس سے کم ریٹ دے رہے ہیں وہ رانگ نمبر ہے وہ فراد کر رہے ہیں وہ آپ کو پانی والا مال دے گا چارے والا مال دے گا جو کچھ بھی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب سمجھنا آپ کا کام ہے نہیں سمجھائی گی تو روز بہت سے لوگ اس طرح پھنستے ہیں اور پھنستے رہیں گے بھی ویڈیو میں یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو کس نے بتائے نہیں تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا ہاتھ ہو گیا بہاول پر منڈی آنے کے لیے ہاں یہاں پر بچڑیاں اچھی تداد میں ہوتی ہیں خوبصورت بچڑیاں ہوتی ہیں لیکن بچڑیوں کے لیے مہنگی منڈی ہے جب آپ کراچی سائیڈ سے آ رہے ہیں ہوں یا لاہور سائیڈ سے آ رہے ہیں ہوں شہر سے باہر کینٹ ایریے میں کراچی مور بائی پاس یہ ایک بائی پاس ہے جو شہر کے باہر سے گزرتا ہے اس کو کراچی مور بائی پاس بھی کہتے ہیں یہاں پر منڈی لگتی ہے میں ویڈیو کے انڈ پر آپ کو جو مختلف شہروں کے کرای جات ہیں وہ بھی میں جو یہ گاریوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کا ایک مختصر سا انٹرویو میں ویڈیو کے انڈ پر لگا رہا ہوں آپ وہ بھی سن لیجئے گا اکثر دوست ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بچڑا خریدیں ہمیں بچڑا دکھائیں ان سے گزارش ہے یہ میسج مت کریں ہم اول تو آن لائن سے گریز کرتے ہیں کیونکہ اس میں ٹائم بہت لگتا ہے اور اس کے مقابلے میں جو ہمیں اس کا معاوضہ ملتا ہے وہ ہمارے ٹائم کی قیمت کے لحاظ سے کم ہوتا ہے تو بی فرینک میں آپ کو سٹیڈ فارور بات کر رہا ہوں اگر آپ نے امانداری سے خریداری کرنی ہے اگر آپ نے فراڈ کرنا ہے تو پھر آپ بے شک ہمیں کچھ بھی نہ دیں آپ کے جانور خرید کر دے دیے جاتے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ منڈیوں میں یہ چل رہا ہے کہ جناب ہمیں تو صرف دو سر روپیہ دے دیں ہم آپ کے لئے جانور خرید کر بھیج دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہم تو خدمت خلق کر رہے ہیں کوئی خدمت خلق نہیں کرتا آج کل کے دور میں خدمت خلق والا دور رہا ہی نہیں ہر بند نے اپنا سسٹم چلانا ہے مہنگائی بہت اروج پر ہے میری مختصر سی بات کو سمجھ لیں تو آپ کا فائدہ ہے یا خود ٹائم نکالیں یا آن لائن لینے لگے ہیں تو سوچ سمجھ کے لیجئے گا کرایجات کی تفصیل میں آگے چل کر آپ کو دے دوں گا ہم ایک صورت میں آپ کے لئے خریداری کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہم پر ٹرسٹ کرنا ہے تو بلائنڈ ٹرسٹ کرنا پڑے گا جس طرح بختلف دوست کرتے ہیں ان کی پیمٹ آ جاتی ہے ہم ان کے لئے جانور خریدتے ہیں خرید کر وہ اگر ہم اپنے پلائی سینڈر پر رکھنا چاہیں اگر ان کی خواہشوں تو رکھ لیتے ہیں ادروائز ہم کارگو کی اویلیبلٹی پہلے چیک کرتے ہیں کہ وہ کس شہر سے ہیں ان کا جانور اس طرف کے لئے کارگو کروا دیا جاتا ہے لیکن وہ بھی پیمٹ اگر ہمارے پاس جمعیرات کی ڈیٹ تک پہنچے کیونکہ ملتان منڈی سے کارگو زیادہ ہوتی ہے دوسری منڈیوں سے کارگو کی سہولت کم ہوتی ہے جمعیرات کو پیمٹ اگر وہ بھیجتے ہیں ہم جمعیرات کو بینک سے نکلوا کر ہفتے والے دن ان کی خریداری کی کوشش کرتے ہیں ایک ہفتے میں مال اگر منڈی سے نہیں بنتا تو اگلے ہفتے کوشش کی جاتی ہے یہ اس کا مختصر سا طریقہ کار ہے دوستوں سے ایک اور گزارش کرتا چلوں اگر آپ مجھے وائس میسج کرتے ہیں برائے مہربانی ہائے ہیلو چلیں کر لیں سلام علیکم کر لیں اچھی بات ہے لیکن ایک ہی وائس میسج میں اپنا مقصد بھی بتا دیں بجائے آپ میرا انتظار کریں جی میں آپ کے ہائے کا جواب ہیلو میں دوں گا السلام علیکم کا جواب علیکم سلام میں دوں گا آپ اپنے ایک میسج میں مقصد بتائیے چلیے آپ کو کرایجات کی جو تفصیل ہے وہ لے کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آج ہمارے ساتھ وٹو صاحب موجود ہیں یہ ملتان منڈی میں اور آپ اس وقت ملتان منڈی کے ہی مناظر دیکھ رہے ہیں تو وٹو صاحب ہمیں گائیڈ کرتے رہتے ہوتے ہیں جو کرایجات چل رہے ہیں ان کے بارے میں تو وٹو صاحب سے ذرا پھر ڈسکیشن کرتے ہیں السلام علیکم سر وٹو صاحب ٹھیک ہے سر وٹو صاحب منڈی میں شور ہوتا ہے تو آپ کو ذرا انچا بولنا پڑے گا تاکہ جو ہمارے سامعین ہیں ان تک آواز کرر پہنچے سر آج کل کرایجات زیادہ ہیں کم ہیں عید سے پہلے عید کے بعد کیا فرق پڑا ہے ابھی کام کے دینے ہی کرایج دن پر دن ہر منڈی زیادہ ہوں گے زیادہ ہوں گے یعنی یہ وہ ڈیمانڈ سپلائی کا رول ہے کہ آپ کیونکہ مال زیادہ خرید ہو رہے ہیں اس لیے یعنی کرایج بڑھ جائے گا ٹھیک ہو گیا آج جو کراچی کے ٹیلے کا ریٹ ہے جو کراچی جا رہا ہے اس کا ایک لاکھ تیس ہزار ریٹ ہے ایک تیس جو سولہ فٹ گاڑی ہے اس کا ریٹ ہے پینٹ سے ستر ہزار ریٹ جو بیس فٹ گاڑی ہے اس کا پیٹر سے اسی سے پچاسی تار ریٹ لگ گیا ہے اچھا یہ بتائیے گا یہ جو سولہ فٹ والی گاڑی ہے اس میں اس میں دس بارہ جانور آتے ہیں یہ چارک منوالہ جانور ہے نا جی ٹھیک ہاں یہ چیز کلیر کیا کریں اور جو دوسری گاڑی آپ نے بتائی ہے بیس فٹ والی جی بیس فٹ والی میں آجاتے ہیں پندرہ سولہ آتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹرالے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک چوالیس فٹ یہاں ترتالی فٹ ہوتے ہیں پنتالی فٹ ہوتے ہیں زیادہ یہی ہوتے ہیں جی ٹھیک بہت کم ہوتے ہیں سنتالی فٹ گاڑی ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اس کا ریٹ کا بھی فرق ہوتا ہے ریٹ کا بھی فرق ہوتا ہے اچھا لاہور کتنے میں جا رہی ہے سرگاڑی آج لاہور آج کی جو مارکٹ چلی ہے کل اور آج چیلیز آر کی ہے رائیوینڈ بھی چیلیز آرہ ہے اور لاہور بھی چیلیز آرہ ہے جو اندرونے شہر تقریباً ٹھوکر سے بیس کلیمیٹر پہلے اگر اس سے آگے جائے گی پرائے بڑھ جاتا جی جو سیالکورٹ کا قرائے لگا یہ چنجہ دار قرائے لگا جی گجنہ والا یہ پنتالیز آر قرائے لگا جی جو پنڈی کا پجترہ دار پر بیس فٹ گاڑی کا لگا جی جو پشاور کی گاڑی لگی ہے وہ ایک لاکھ اسی ازار میں لگی ہے پشاور ایک اسی میں ایک اسی میں ٹرہلا جو ہے ٹرہلا لگیا جو چھوٹی گاڑی لگی ہے وہ لاکھ میں لگی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جو فیصل آباد ہے آج کی مارکی میں چیلیز آر ہے جی جو سائی وال اکارہ یہ لوکل ایریہ ہے یہ پچیس سے ستائیہ ازار تک اٹیس ازار تک سائی وال اکارہ پرانہ تھانا یہ ایریہ ہے یہ قرآن یہ لگ رہا ہے جنگ سائیڈ کا کتنا لگا ہے سر جنگ کا قرآن جو جنگ والی سائیڈ ہے اس کا چیلیز زار اور سرگودہ سرگودہ چالی سے پنتالیز زار یہ سرگودے کی مارکیٹ بن گئی ہے اور منڈی بہاو دین سر جی منڈی بہاو دین قرآن لگے گا جی پچھونجہ زار لالا موسا کھاریاں گزرات راولپنڈی سار جی راولپنڈی 75,000 75,000 سے 80,000 اور پشاور کا بھی 90,000,000 یہ 20 فٹ گاڑی کا قرآن ہے کوئیٹا والی سائیڈ پر ایک بچھڑا بھیجنا ہو جی وہ کارگو ہوتا ہے جی یہ سمجھ لیں کہ 10 سے 15,000